اس میں چاہے وہ جگت ادھر کرے یا ایک جگہ وہ خود کردار جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ اچھا سوچوں اس میں بڑی گنجائش تھی جہاں پہ یہ لفظ آیا ہے کہ وہ کچھ اچھا سوچے وہاں پہ بہت زیادہ گنجائش تھی دوسری چیز جو ہم نے بہت زیادہ کی توالت پہ توالت والا مسئلہ جو ہے وہ دیکھیں توالت کبھی بھی لفظوں سے نہیں ہوتی اس کا جس کی طرف املاد آقائش صاحب نے ذکر کیا تھا وہ ہے نصر کا ڈھیلاپن وہ جب بات دورانے ہوتی ہے نا میں نے اس کو تھوڑا سا کیا ہوا تھا مسئلہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی پھر آ گیا ہے کہ اسے کتے نظر نہیں آ رہے اب یہ جمعہ دورانہ ہو گیا کہ آپ نے ایک بات جو کر دی ہے اسے دوبارہ آپ کر رہے ہیں پھر جس طرح سے لفظوں پہ بات ہوئی ہے اس میں سے ایک میں نے لکھ لیا تھا کہ سراخ میں گھسایا ہوا تھا ٹھیک ہے خوصنا لفظ استعمال ہو سکتا تھا اچھا جسم کو ہلانے کی کوشش کی جسم کو حرکت دینے کی یعنی ذرا سے جملوں کو تبدیل کرنے سے ایک وہ جو زیادہ سے زیادہ چیزیں تھی نا جہاں پہ لفظ پھر دھوڑائے جاتے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ طویل ہو گیا طویل ہو گیا طویل ظاہر ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے پورے ناول کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ حصہ جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہمیں لگے گا لیکن اگر اسی نصر کے ساتھ ہوا تو پھر یہ وہاں پر بھی بور کرے گا کیونکہ یہ جملے بار بار کچھ جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ایک اور چیز باقی ساری نشاندہی جو آپ لوگوں نے کر دی ہے وہ تھا کہ جب ہم کہانی مطلب راوی اپنی کہانی سنا رہا ہے وہی راوی ہے جو مرکزی کردار ہے وہی کبھی نہیں لکھتا کہ میں پہ ہوش ہو گئے یعنی وہ اپنی کہانی جو سنا رہا ہے اس سے جوڑ سکتا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا بات ایک ہی ہے لیکن وہ رننگ کمنٹری بن جاتی ہے کہ جیسے یہ سارا کوئی شعور میں کر رہا ہے یعنی لگتا ہمیں محسوس ایسا ہونا چروع ہو جاتا ہے کہ اسی بات کو ذرا سا گم آکے کرے گا تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا اور یہ والی بات بھی ہو گئی اس کی جو کہ تشدد جو بڑھایا گیا ہے اس میں جتنا ہم نے سنا ہے اس سب میں وہ تشدد ہو رہا تھا اس میں ایسے مواقع وہاں پہ اگر اس کے پاس جگت نہیں بھی ہے تو اسے کوئی اچھا کردار یاد آ جانا چاہیے پھر جو عثمان عالم نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس وقت اگلے چپٹرز کے ساتھ ہمیں اس کریکٹر کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کردار جو ہے وہ اصل میں کیا ہے ایک چپٹر کی یاد تک جو چیزیں تھی وہ یہی تھی کہ ہم زبان لیکھ سکتے تھے ہم اس کی توالت پہ بھی بات ہو گئی اور بڑے اچھی گفتگو ہوئی اور ظاہرہ حلقے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو تحریر لانا چاہ رہے ہیں اسے پیش کرے اور اس پہ جتنے لوگ اپنا بقت نکال کے آتے ہیں وہ جو رائے دے رہے ہیں اس رائے کو بڑی توجہ سے سنیں اور آخری حق جو ہے وہ تحریر پر تخلیق کار کا ہی ہوتا ہے جو انہیں آ رہا اچھی لگیں ان کو وہ ظاہر اپنے اس میں شامل کریں نصر کے حوالے سے کیونکہ زیادہ آ رہا آئی ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے باقی جس نے خوبصورتی سے ایونٹس بنائے گئے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جا رہا ہے اس میں اگر تھوڑا سا تخیر سے اس کی پچھلی زندگی یا کوئی اور ایسے واقعات ہوں کہ وہ تشدد سا جو ہے وہ اس کی توالت محسوس نہ وہ محسوس ضرور ہو یعنی یہاں پہ پشاب پا خانے کا اگر آپ نے ذکر کر دیا ہے افسانے میں نا تو کاری نے اگر تحفن کا احساس اسے نہیں ہوا تو آپ نکام رہے ہیں اگر وہ ڈبے میں بند ہوئے کہا ہے میرا ڈنگ اٹھنا شروع ہوگا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جب آپ کسی کو ڈبے میں بند کر کے بتا رہے ہیں تو کاری کا سانس رکنا چاہیے اس میں جو تشدد ہو رہا ہے وہ کاری کو محسوس ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کہاں پہ ہم نے اس کو پھر تھوڑا سا ریلیف بھی دینا ہے مجھے کوئی یاد آگیا ہے جس لوگ پڑھ رہے تھے اور باتیں ہو رہی تھی فاق احمد کا ایک ڈراما تھا غالبن اکبر اعظمیہ کس طرح کا ایک کوئی ڈراما تھا اور نام مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں اس میں نا وہ فلسفہ تھا زیادہ تو ان پہ اشواق صاحب پہ اتراز بھی یہی ہوتا تھا تو اس کے دوران ایک ایسا انہوں نے واقعہ رکھا کہ آج کل کی ڈراموں میں تو وہ چیز چل رہی ہے کنیج میں ایک دم وہ سکرپٹ میں ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں مزنے پہ دو باتیں کر دیتے ہیں بلگلے سے اسے زیادہ تقویت ملی اس زمانے میں بالکل نہیں ہوتی تھی اور وہ طویل ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں اچانک کیمرہ جو ہے وہ گھونتا ہے تو دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس مارتے ہیں اگر تو وہ اسے پوچھتا ہے غالبن لوگ بادشاہ ہی تھا کہ بادشاہ سلامت یہ کیا ہو رہا ہے اسے کہ اتنی طویل تقریب سے لوگ تنگ ہو گئے تھے تھوڑا سا ہم نے بیچ میں یہ سینڈ ڈالے اب پھر بات پھر وہ شروع کر گئے اس طرح کی کچھ چیزیں اس میں ضرور ڈالنے کی ضرورت باقی اس کی کردار ایونٹ بہت اچھے ہیں اس سے مزید بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں جس طرح سے ڈاکس صاحب نے بات کی پچھلے بھی میں نے ان کا ناول پڑھا مجھے اس سے یہ والا چپٹر جو ہے لگا ہے کہ یہ ایک قدم اور آگے گئے اگر اس کی اپنی نصر پہ تھوڑا سا یہ توجہ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہے ایک دو چیزیں جو ہیں جس کا میں ذکر لازمان کرنا چاہوں گا کہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کیونکہ تقریبا پانچھے جو فیس بک کے گروپ ہیں جس میں افسانے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ میں شامل ہوتا ہوں لوگوں کی آراز سنتا ہوں ویسے ہم ہلکے کے پنڈی اسلامباد کے جلاس میں آتا جاتا رہتا ہوں وہاں پہ میں سنتا ہوں سوائے افسانے اور ناول کے ایک دم آجے گئے جی فلاں فلم کی سٹوری ہے یہ جو چیز ہے نا دیکھیں کہانیاں اچھا یہ مجھے صرف زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ غزل پہ کبھی یہ بات نہیں لگا ہے کہ یہ ایک قدم اور آگے گئے اگر اس کی اپنی نصر پہ تھوڑا سا یہ توجہ دے دے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ایک دو چیزیں جو ہیں جس کا میں ذکر لازمان کرنا چاہوں گا کہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کیونکہ تقریباً پانچ چھے جو فیس بک کے گروپ ہیں جس میں افسانے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ میں شامل ہوتا ہوں لوگوں کی آراز سنتا ہوں ویسے ہم الکے کے پنڈی اسلامباد کے جلاس میں آتا جاتا رہتا ہوں وہاں پہ میں سنتا ہوں سوائے افسانے اور ناول کے ایک دم آجائے گا جی فلاں فلم کی سٹوری ہے یہ جو چیز ہے نا دیکھیں کہانیاں اچھا یہ مجھے صرف زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ غزل پہ کبھی یہ بات نہیں ساری غزل اسے ہم روایت کی آر میں ڈال کے وہی چند چیزیں جو مسلسل لکھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی کو یہ صرف لفظ بدل کے تازہ خیال آ جاتا ہے لیکن افسانے کی کہانی کسی نہ کسی چیز سے لازمی ملے گی یعنی کہانی انسان کے بالکل ابتتاعت سے آج تک ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ہمیشہ بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں کہ اس دور کو جس میں نہیں وقت نہیں رہا اور فلان نہیں رہا فلان سب سے زیادہ فلمیں بن رہی ہیں سب سے زیادہ ڈرامیں بن رہے ہیں شاٹ فلم بن رہی ہیں ٹک ٹاک بن رہی ہیں کہانی کی شیف میں بن رہی ہے تو کہانی تو کہیں سے آپ یعنی ایسا نادر خیال کہاں سے لائیں آپ کسی پرانی کہانی کو بھی اگر ری رائٹ کرتے ہیں اور اس کو